زکاة اور فطرہ سب سے پہلے تو آپ اپنے قریبی ان رشتہ داروں کو دیں جو آپ کے قریب ترین ہیں پھر اپنے شہر کے لوگوں کو دیکھیں کہ جو آپ کے شہر میں غریب بغیرہ ہیں ان کو دیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ شہر کے باہر بھی دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور خاص طور پر جیسے آپ باہر کے ممالک میں وہاں پہ اطراف میں اکثر ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں کہ جو مستحق نظر آئیں تو اگر وہ یہاں پہ ایشیا کے اندر بھیجتے ہیں بھیج سکتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے جیسے میں نے آپ کو ارز کیا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں جو مستحق زکاة ہو اس کو فوقت دیجئے اس کے بعد پھر اپنے شہر والوں اچھا پھر شہر والوں کو بھی مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کافی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ مانگتے رہتے ہیں تو اچھی طریقے سے اس پر بھی غور کرنا چاہیے کیونکہ اب ایک اور بھی پہلو ہے جس کو ہمیں نظرانداز نہیں کرنا چاہیے ایک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا معاملہ کہ دینی معاملات میں جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کچھ طلب فرمایا کہ چندہ دو تو انہوں نے دل کھول کر چندے دئیے اور زکاة کا نظام علیہ دہ چلتا تھا وہ غرابہ میں تقسیم ہوتی تھی لیکن آہستہ استہ تغیر زمانہ ہوتا گیا اور اب لوگ دین کے لئے خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو اب مجبوراں پھر دینی معاملات کو چلانے کے لئے بھی زکاة اور اسی طرح فطرہ اسی طرح صدقات وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں اب فرض کر لیں مثال کے طور پر آپ کے یہاں کوئی غریب نہیں ہے تو آپ نے کہا دوسرے غریب کو شہر کے باہر دے دیں لیکن اگر کوئی دینی ادارہ ہے صحیح العقیدہ لوگوں کا ہے آل سنت کا ادارہ ہے تو پھر آپ کو اس کو سبمالی سپورٹ کرنی چاہیے اسی طریقے سے اگر یہاں نہیں ہے کسی دوسرے شہر میں ہے تو ان کو دینی چاہیے کیونکہ دین کا کام اگر آپ نہیں کریں گے ہم پیڑ بھرنے پر توجہ رکھتے ہیں ایمان کی حفاظت پر کوئی توجہ نہیں ہے ہماری اکثر میں نے یہ دیکھا ہے جی کھانا کھلا دیں گے ہم غریب کو دے دیں گے فلاں کو دے دیں گے اور نہ اس غریب کو علم دین حاصل ہے نہ اس کو ایمانیات کی پرواہ ہے نہ وہ یہ جانتا ہے کہ کلمات و کفر کیا ہوتے ہیں آپ نے کھلا پلا کے ٹائٹ کر دیا اس کو نہ نمازیں پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ حج کرتا ہے نہ زکاة گناہ میں ماہر ہے ہو سکتا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ ماد اللہ ایمان ضرور ضائع ہو جائے گا لیکن اس کو تو ایمانی خطرے میں ہے ایمان گیا آپ نے جتنا مردی کھلایا پلایا سب بیکار ہے اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف پرہزگار کھائے اس کے تشریح علماء نے بیان فرمائی اس لئے بیان فرمایا کہ جب آپ کھانا کھلاتے ہیں اس کھانے سے جو توانائی حاصل ہوتی ہے اگر وہ اللہ کے راہ میں خرچ ہوگی آپ کے اس ثواب ملے گا اور اگر آپ نے کھلا پلا دیا اور وہ خوب شیر ہو گیا اب نمازی پر گناہوں میں لگا رہا ہے حاصل شدہ توانائی کو تو آپ کے لئے کیا فائدہ ہوگا اس میں تو اب ایمان اسے کیسے بچے گا اور آپ کا کیسے بچے گا جب صاحب علم لوگ ہوں گے علماء پیدا ہوں گے ایمان بچانے والے پیدا ہوں گے ادھر توجہ نہیں ہے ساری توجہ ہماری انسانیت کے نام پر لگ گئی دین سانوی حیثت اختیار کر گیا انسانیت جیت گئی میدان معاشر میں دیکھ لی جگہ یہ انسانیت آپ کے کتنے کام آتی ہے اس لئے دین کو بھی آپ سپورٹ دیں یہ بہت ضروری چیز جو میں نے گزارش کی ہے